دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ طول دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ طول یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے علماء دیوبند انمول انمول کا معنی جس کی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتا ہے ہاں ہاں انگریز کے مقابلے میں شیخ الہند مولنا معموز اظم دیوبندی کی قیمت لگا کر دکھاؤ کیسے لگا ہوگی ہاں ہاں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں قاسم علوم والخیرات بانی دارلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسب نلوتوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑ اور بورا حمد نازل فرمائے آپ قیمت لگا کر دکھاؤ کیسے لگا ہوگی کس بنیاد پہ دیوبند کو رب نے ہر دور میں ہیرے دی ہے سونا تو بہت کم چیز ہے سونے میں تو شاید کچھ اور ملتا ہے تو تب جا کر وہ زیور بنتا ہے دیوبند کو تو رب نے سونے سے بڑھ کے ہیرے دی ہے آپ ڈائیمنڈ میں کچھ شیرنگ کر کے تو دکھا دیا سنیے خدا کی قسم علماء دیوبند کو رب نے وہ ہیرے دی ہے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں آپ اٹھائیے ہمارے علماء دیوبند کی سوانے قاسم علماء والخیرات حضرت نانوتوی اور بانی تولیغی جماعت مولانا علیہ السلام حضرت عبو بکر صدیق کی نسل ہے مجدد الف ثانی شیخ آمد سرہندی حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی حضرت عمر فاروق کی اولاد ہے مولانا شبیر آمد عثمانی مولانا زفر آمد عثمانی یہ حضرت عثمان غنی کی اولاد ہیں مولانا سید اصغر حسین دیوبندی ابن شیرِ خدا مولانا مرتضی آسن چاند پوری حضرت مولانا سید انور شاہ کاشمیری شیخ العرب والاجم مولانا حسین آمد مدنی سیدنا حیدر کرار کی اولاد دیوبند کو تو رب نے ہر میدان مہیرے دی ہیں میں کہتا ہوں اگر دین پھیلانے کی باتیں ہو تو اللہ نے دیوبند کو مولانا الیاس دہلوی دیا ہے اور اسی طرح دین کو تلوار کے ذریعے بچانے کی باری ہو تو رب نے علماء دیوبند کو ملا عمر دیا ہے سنیے اور اگر دین کے اوپر ختم نبوت پر جان اٹھانے کی باری آئے تو رب نے علماء دیوبند کو امیر شریعت سید اتا اللہ شاہ بخاری دیا ہے اور عظمت ختم نبوت اور عظمت صحاب رسول پر چوکی داری ہو پہرہ داری ہو تو شیخ العرب والاجم سیدی حضرت پولانا عبدالستار توسری دیا ہے قائد آل و سنت قاضی مذر حسین چکوال والے دیا ہے امیر عظیمت مولنا حق نواز دیا ہے جس نے آکر علماء دیوبند کے طرز پہ عظمت صحابہ کو پہرہ داری ہو میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ مزید عرض کر رہا ہوں اور مناظرے کی میدان میں اگر علماء دیوبند علماء احناف پر اعتراض آئے تو دین بچانے کے لئے اللہ نے علماء دیوبند کو متقلم اسلام مولانا علیہ آز گم مندیا اور حضم کر پاؤ تو میں کہتا ہو امریکہ جیسی سپر پاور کی دم پہ پاؤں رکھنے کے لئے رب نے علماء دیوبند کو قائد ملت اسلامی مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن سیاست کے میدان میں چمکتا سورج ہے یا نہیں ہے بولیے سب پہ بولو نا ایک پہ نہیں بولنے سب پہ بولیں نا تو میرے دوستوں میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو قیامت تک رکھنا ہے اور یہ قرآن والے بھی قیامت تک رہیں گے رکھیں نہ یہ قرآن کو مٹا سکیں نہ قرآن کو پھیلانے والوں کو نہ مٹا سکیں تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا